یہ خیال کرنا کہ پروردگار عالم نے یہ بول کے کہا ہے یار مجھے بتاؤ اے میرے بندوں یہ قرآن کہتا ہے میں جکو کہ ما یفعل اللہ بے عذابکم وہ مجھے کیا پڑی ہے تمہیں تکلیف دینے تم میرے حریف تو نہیں ہو تم تو میرے بندے ہو میرے اس بندے کے بندے ہو کہ جس سے بڑھ کر زمین و آسمان کی غائت ہی کوئی نہیں تم میرے اس پیمبر کے ہو کیا نسبت ہے تمہاری مجھے کیا پڑی ہے یار تمہیں عذاب دوں ما یفعل اللہ بے عذابکم دیکھو کوئی یہ خدا کا کول ہے مجھے کیا پڑی ہے تمہیں تکلیف دوں انشا کرتم و آمنتم اگر تم مجھے یاد کرنے والے ہو اور مجھ پہ ایمان رکھتے ہو تو میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں آج اس وقت بھی کہ تکلیف میں وہی پڑھتا ہے جسے اللہ کی محبت نصیب نہ ہو اللہ کی یاد نصیب نہ ہو وہی صرف اور جس کا اپنے رب کریم سے تعلق ہے انشا کرتم و آمنتم اگر تم میری یاد کرنے والے ہو اور تم مجھ پہ ایمان رکھتے ہو تو مجھے کیا پڑی ہے یار تمہیں تکلیف دوں امم یجیب المسترائزہ داہو کون سنتا ہے یار مشترب کی دعا بتاؤ اے لوگوں اے میرے بندوں بتاؤ کون سنتا ہے امم یجیب المسترائزہ داہو جب تم استراب میں دعا کرتے ہو مولی صاحب سے نہیں ہوتا دیکھو سن لو تمہاری تکلیف مولی کے دل میں نہیں جاتی کہ وہ اسی خلوص سے اللہ سے استخارہ کرے یہ احمقانہ باتیں نہ کیا کرو تمہارے استخارے اور کوئی نہیں کر سکتا جس کو تکلیف ہے اسی کو جواب دیا جاتا ہے سبحان اللہ آپ اٹھے ہو جناب کہ جی بھلا جگہ سے استخارہ کرو پھر وہ آپ کی نیت لے لیتے ہیں کہ اس نوادہ توڑنا ہے اس لئے استخارہ ادھر چلا جاتا ہے یہ یاد رکھو کہ جس کے سینے میں استراب ہوگا اسی کو خدا جواب دے گا جن سے آپ استخارہ کرانے جاتے ہیں تو ان کے سینے میں کون سا استراب ہے سو روپے کا ہزار روپے کا دس ہزار روپے کا کوئی کسی کے خاطر استخارہ نہیں کرتا تمہاری برائی کی گریہیں کون گھولتا ہے ہمارے سوا کون کوئی جادو تو نہیں کھولے گا کوئی گلی میں بیٹا ہوا حساب کتاب والا نہیں کھولے گا یہ کفر مطلق نہیں ہو سکتا مسلمان سے کیا سلمان کے نام لگا دیتے ہو آپ حضرت سلمان میں ایسی کوئی خامی نہ تھی ان کی تو تسبیح ہے کہ میرا رب مجھے مدد دینے والا مال عطا کرنے والا مجھ پہ کرم کرنے والا بجائے اس کے جادوگروں کے تو مسلمان کی تسبیح کیوں نہیں پڑھ لیتے کہ ان رب غنی کریم وما کفر سلمانو سلمان نے کوئی کفر نہیں کیا ولیکن الشیعاتین کفر یولمان الناس السحر شیعاتین کفر کرتے تھے اور جو ان سے سیکھتا تھا وہ بھی کفر تھے اب بیچ میں سے ایک کہانی لے بیٹھیں گے مسلمان حضور پہ اثر ہوا نا جی ہم پہ ہو گیا جو کیا ہوا حضور پہ کون سے اثر ہوا ایک وقت کا سب سے بڑا استاد زمانے کا سب سے بڑا استاد اپنی مسند ارشاد پہ بیٹھا تھا اس وقت سکسٹی پرسنٹ کہانت تھی عرب میں سکسٹی پرسنٹ جادو پہ لوگ اعتبار کرتے تھے اگر سکسٹی پرسنٹ لوگ آج ایک استاد کے پاس آئیں اور اس سے پوچھیں یہ کیا ہوتا ہے اور اگر استاد جواب نہ دے تو کیا کہیں گے کیا کہیں گے اسو تو پتہ ہی کچھ نہیں پھر پروردگارِ عالم نے سحر کو باطنِ رسول سے نکالا بتایا ہے میرے رسول یہ سحر ہے یہ علامات ہیں یہ ظواہر ہیں یہ علاج ہے اور عرش مواللہ کے نیچے سے حضور نے فرمایا دو چمکتے ہوئی صورتیں مجیاتا ہوئیں جو تمام سحر کا بطلان ہے وَنَّاس اور فَلَق آپ پڑھتے ہو تو آپ کا سحر اتر جاتا ہے کبھی بھی نہیں اترے گا اس لئے کہ آپ کو سحر پہ اعتبار ہے اللہ پہ کوئی نہیں ہے موسیقی